بس آپ نے ایک کٹوری چینی لے کر اس عمل کو کر لینا ہے آپ کی جتنے بھی پرشانیاں تھیں جتنے بھی مسئلے تھے ان تمام کا خاتمہ ہو جائے گا پھر آپ رزق کے حوالے سے پرشان تھے گھر میں دولتیاں پیسہ نہیں آتا تھا یا آپ کی دعائیں اور منتیں قبول نہیں ہو رہی تھیں یا آپ کو رشتوں کا مسئلہ تھا آپ اپنی مند بسند جگہ پر رشتہ کرنا چاہ رہے تھے یا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا آپ قرائے کے گھر پر رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یعنی اس عمل کو کسی بھی مسئلے اور پرشانی کے حل کے لیے کیا جا سکتا ہے بہت طاقتور عمل ہے لیکن کرنے میں اتنا آسان بھی بس آپ نے چینی کی ایک کٹوری لے کر اس پر اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کٹوری کا صدقہ کر دینا ہے اور اس کے بعد موجزات اور کرشمات خود آپ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں گے لیکن آپ نے اس عمل میں کسی چیز کو بھی مس نہیں کرنا اس لی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بیج بیج میسیس کپ مت کیجئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں پیارے بہن بھائیو چینی کے اس عمل کو آٹھ سو سال سے بھی زیادہ سے کیا جاتا آ رہا ہے یہاں تک کہ مغل بادشاہ اکبر بھی اس عمل کو کر چکے ہیں چینی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر میں ہی مجود ہوتی ہے چینی کا استعمال میٹھا بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی کھانے میں میٹھاس پیدا کرنی ہے جیسے کہ آپ نے اگر چائے کو میٹھا بنانا ہے تو اس کے لیے بھی چینی استعمال ہوتی ہے علماء اکرام اور بزرگوں کا چینی کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے کیونکہ ہر خوشی اور برکت کے موقع پر اس کا استعمال ہوتا ہے کسی بھی خوشی کے موقع پر میٹھے کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے خوشی کے موقع پر میٹھے کا استعمال بہت مبارک ماننا جاتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جتنی بھی کھانے پینے والی اشیاء عطا فرمائی ہیں تمامی بہت برکت والی ہیں لیکن کچھ غزائی اشیاء ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی نے خاص برکتیں اور رحمتیں رکھ چھوڑی ہیں خاص کر اگر دودھ چاولوں چینی اور نمک کی بات کریں ان کے اندر بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالی نے پشیدہ رکھ چھوڑی ہیں یہ چار سفید غزائیں بہت بہت برکت ہیں اور جب آپ کسی بھی برکت والی چیز کا صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے کے نتیجے میں آپ کی جتنی بھی برشانیاں ہوتی ہیں جتنی بھی مسیبتیں اور آپ پر آفتیں آئی ہوتی ہیں وہ تمام ٹال جاتی ہیں آپ کی دعائیں اور منتیں قبول ہونے لگتی ہیں پیارے بہن بھائیو اب میں آپ کو جو چینی کا عمل بتانے جا رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جس جس کو بھی اس عمل کے بارے میں بتایا ہے اور اس نے بتایا کہ طریقے سے اس عمل کو کیا ہے تو یقین مانے اس کی ہر منت ہر مراد ایسے پوری ہوئی ہے کہ جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے صرف ایک کٹوری چینی کا یہ عمل کتنا طاقتور ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو مسائلیں رکھتا ہوں ایک بار سفر کے دوران مجھے ایک بھائی ملا جس کا کہنا تھا کہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں جبکہ میری سات بیٹیاں ہیں میں نے اس بھائی کو چینی کے اس عمل کے بارے میں بتایا جس کے بعد اس نے میرے بتائے گے طریقے سے اس عمل کو کیا ملاقات کے دوران اس بھائی کا کہنا تھا کہ اگر مجھے صرف دو اور تین ملے کا گھر بھی مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ کا دن رات شکر ادا کرتا نہیں تھکوں گا الحمدللہ عمل کو کر لینے کے بعد آج اس بھائی کے پاس دس ملے کا گھر ہے اسی طرح ایک بہن اپنے شوہر کے کاروبار کے حوالے سے بہت پریشان تھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور تمام داستان بتائی ان کا کہنا تھا کہ ان کا شوہر جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار بری طرح سے نکام ہو جاتا ہے کاروبار نہیں چلتا کاروبار میں جتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام پیسہ ڈوب جاتا ہے اور اب حالات یہ آ چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کو باقی نہیں بچا گھر کے تمام برتن گھر کا تمام سمان بک چکا ہے اور ان قریب حالات بتا رہے ہیں کہ شاید ہمارا گھر بھی بک جائے گا اور ہم سڑکوں پر آ جائیں گے جس کے بعد میں نے بہن کو اس عمل کے بارے میں بتایا بہن نے اس عمل کو میرے بتائے گی طریقے سے کیا جس کے محض کچھ عرصہ بعد ان بہن نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان بہن کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ان کے شہر کا کاروبار سیٹ ہو چکا ہے ان کے شہر نے قرائے کی جس دکان سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا کاروبار چل جانے کے بعد انہوں نے وہ دکان بھی خرید لی ہے ان بہن کا کہنا تھا کہ یہ اس عمل کی ہی برکت ہے کہ آج ان کے گھر میں کسی قسم کی ویرزق دولت کی کمی نہیں تو پیارے بہن بھائیو آئیے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ایک کٹوری چینے کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو سات دن لگیں گے کسی بھی دن آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ایک کٹوری بھر کر چینی لے لینی ہے اب اس چینی سے بھری ہوئی کٹوری کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے درود شریف کا اشمار افضل ترین عبادتوں میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ والی وآلیم پر درود شریف بھیجتے ہیں آپ پھر چاہے کوئی بھی عبادت کرتے ہیں آپ کے کی گئی عبادت کسی نہ کسی آسمان پر جا کر رک جاتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ والی وآلیم پر بھیجا گیا درود شریف اور پہلا کلمہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو کہ کسی بھی آسمان پر جا کر نہیں رکتی بلکہ یہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہیں تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے تیتیس بار پڑھنا ہے سبحان اللہ یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا پھر دوبارہ سے پڑھیں گے سبحان اللہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے آپ نے تیتیس بار سبحان اللہ پڑھ لینا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہنے میں جتنا آسان ہے ترازوں میں اس کلمے کا وزن اتنا ہی بھاری ہے یہ وہ کلمہ ہے جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دیتا ہے آخرت میں یہ آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے جبکہ دنیا میں یہ کلمہ آپ کی دنیا کو بنا دیتا ہے آپ کو بہت سی مسیبتوں اور پرشانیوں سے بچاتا ہے بابا فری شکر گنج کا کہنا تھا کہ صبح صبح تمام ہی برندے سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں جس کے صدقے ہی انہیں پورا دن رزق سے نوازا جاتا ہے اور جو شخص بھی سبحان اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو زندگی میں اسے کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے الحمدللہ یعنی آپ پڑھیں گے الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا اس کے بعد پڑھیں گے الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے الحمدللہ یعنی تمام طریفیں صرف اللہ کے ہی لیے ہیں جو شخص بھی الحمدللہ کا ورد کرتا ہے الحمدللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے اس کے گھر سے اس کے پیسے سے ہر قسم کی بے برکتی کو ختم کر دیتے ہیں اس کی زندگی میں اس کے گھر میں اس کے پیسے میں ہر طرف برکت ہی برکت ہوتی ہے یہ وہ کرما ہے جو کہ آپ کی زندگیوں سے نحوسیت کو ایسے دور کرتا ہے جیسے دور کرنے کا حق بنتا ہے اس کے بعد آپ نے تیتیس بار ہی پڑھنا ہے اللہ اکبر پھر پڑھیں گے اللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ تیتیس بار پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے عظیم ہے اور آخر میں آپ نے تین بار پھر سے درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اب آپ نے اپنے سامنے چینی کی جو کٹوری رکھی ہے اس میں سے ایک یا ڈیڑھ چمچ چینی کو نکالنا ہے اور کسی دوسری کٹوری میں ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ کی جو بھی پرشانی ہے آپ کی جو بھی منت ہے آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی ہے اگر آپ رزق کی تنگی سے پرشان ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وافر رزق مانگنا ہے اگر آپ کو دولت چاہیے تو دولت مانگنی ہے گاڑی چاہتے ہیں بڑا گھر چاہتے ہیں تو وہ مانگنا ہے اگر آپ رشتے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے رشتے کے بارے میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ کروا دے یا جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ وہاں کروا دیں اسی طرح اگر آپ اپنے ذاتی گھر کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنا ذاتی گھر مانگ لینا ہے یعنی جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں آپ نے اس کے بارے میں دعا مانگنی ہے آپ نے اس عمل کو لگاتر سات دن تک کرنا ہے یعنی آپ نے اگلے دن بھی اس عمل کو رپیٹ کرنا ہے آپ نے چینی کی کٹوری کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تیتیس بار پڑھنا ہے سبحان اللہ کو اور تیتیس بار آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ کو اور تیتیس بار ہی آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر کو اور آخر میں تین بار آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کی کٹوری سے ایک یا ڈیڑھ چمچ چینی کی نکال لی ہے اور دوسری کٹوری میں ڈال دینی ہے یہ عمل آپ نے لگاتر سات دن تک کرنا ہے سات دن بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا اب آپ نے چینی کی اس کٹوری کو لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ دو کام کر سکتے ہیں پہلا کام تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس چینی کو آپ دوبارہ سے اپنے کچن میں اسی برتن میں ڈال دیں جہاں سے آپ نے اسے نکال لیا تھا اور روز مرہ آپ کے گھر میں چینی جو استعمال ہوتی ہے اسی چینی کے ساتھ اس چینی کو استعمال کر لیا جائے یعنی اس چینی کو آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے اس چینی کا صدقہ کر دینا ہے روایتی طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس چینی کی کٹوری کو صدقے میں کسی کو دے دینا ہے آپ اس چینی کی کٹوری کو بینہ کچھ پکائے بھی کسی کو دے سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا کچھ میٹھا بنا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں یعنی میٹھا بنا کر بھی اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اس چینی کا کسی بھی طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ عمل کرنے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کو کرنے میں بہت کم وقت لگتا ہے لیکن بہت طاقتور ہے یہ عمل آپ کی زندگی آپ کی تقدیر آپ کی قسمت کو ایسے بدلے گا جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے لیکن پیارے بہن بھائیو یہاں میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ پھر چاہے کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی وظیفہ کریں حتیٰ کہ دعا تک مانگیں آپ کو یہ ذہن میں کلیر ہونا چاہیے آپ نے یہ چیز اپنے ذہن اور دماغ دل میں بٹھا لینی ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے ہم جتنے بھی عملیات کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں یہ صرف ذریعے ہوتے ہیں اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی دوسری ایسی ذات نہیں جو آپ کو کچھ بھی دے سکتی ہے یہ اللہ ہی ہے جو آپ کو ہر چیز ہر نعمت عطا فرماتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں تو پورے توقع کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی دعاوں کو سن رہے ہیں بلکہ آپ کی دعاوں کو قبول بھی فرمائیں گے پھر دیکھیں آپ کی ہر دعا ایسے قبول ہوگی جیسے کہ قبول ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پرشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخانوں میں وسط عطا فرمائے آمین سمآمین اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا جزاک اللہ